السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروج فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ فیڈ دوستو آج کر کے لائف سٹائل میں زندگی کو مسید آسان بنانے کے لئے اور زندگی میں استعمال ہونے والے چیزوں کو مزید جدید بنانے کے لئے اور ٹائم کو بچانے کے لئے نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں اور کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو تیار کرنے کے لئے خطرناک کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے لئے یہ ترہ ترہ کے کیمیکل پروسیسز سے گزاری جاتی ہیں اور ایسی چیزیں جن میں زیادہ کیمیکلز شامل کیے گئے ہوں وہ ہماری صحت پر بہت ہی برے اثرات ڈالتی ہیں پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ کافی سارے لوگ اس بات سے لاعلم ہے کہ ان کی روز مرحہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے چیزوں میں ایسے خطرناک کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں اور ایسے پروڈکٹس جو کہ نیچرل نہیں ہوتے بلکہ آرٹیفشل پروڈکٹس ہوتے ہیں جن میں کیمیکلز کو استعمال کر کے بنایا جاتا ہے اور ان پروڈکٹس کو یوز کرنے کے ذریعے یہ کیمیکلز ہماری باڈی میں جا کر کینسر جیسی محلک بیماری کو پیدا کر دیتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں 90% پیدا ہونے والی بیماریاں جن میں جگر کی بیماریاں برین ٹیومر اور کینسر جیسی بیماریاں ان کیمیکلز کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں دوستو ہمارے لائف سٹائل میں کیمیکلز سے بنی چیزوں کی تداد اتنے زیادہ عام ہو چکی ہے کہ ہمیں اپنے لائف سٹائل میں اکثر ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے جو کہ آہستہ آہستہ ہماری باڈی کو اندر سے کھوکلا کر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ہماری باڈی میں بیماریوں کو بھی بڑھاوا دیتی ہیں جن کے باعث ہمیں صحت سے متعلق خطرناک مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر ایسی بیماریوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا بھی ہمارے لئے بے حد مشکل ہو جاتا ہے اسی لئے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی خطرناک چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن میں کہ کیمیکلز اتنے زیادہ مقدار میں شامل کیے گئے ہیں جن سے کہ موت کی طرف لے جانے والی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن آج کل کے اس بدلتے دور میں ایسی چیزوں کو استعمال کرنے کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے کنال کو ضرور سبسکرائب کیجئے اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز کی لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور آپ اسی طرح کی ہیلپ فول ویڈیوز دیکھ سکیں مچھروں کو مارنے والی چیزیں مچھروں کو مارنے والے کوئلز اور ریپیلنٹ سے نہ صرف مچھروں کی ہی تباہی ہوتی ہے بلکہ اس کے ہماری لائف پر بھی بہت ہی بورے اثرات پڑتے ہیں اس بات سے تو ہم سب ہی واقف ہیں کہ مچھروں کو مارنے والی چیزوں میں خطرناک کیمیکلز زیادہ مقدار میں شامل کیے جاتے ہیں اور اگر ہم مچھروں کو مارنے والی چیزوں کے دھوئے میں چار سے پانچ گھنٹے تک رہتے ہیں تو اس سے ہمیں سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جنویں کے شدید سردد کے علاوہ سانس لینے میں بیچینی تھکاوت اور سستی یہ سب مچھروں کو مارنے والی چیزوں کے دھوئے میں چار سے پانچ گھنٹہ سانس لینے کی بدولت ہوتا ہے اور زیادہ پریشانی والی بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں ایسے کیمیکلز پائے چاہتے ہیں جو کہ آپ کے لنگز میں لنگ کینسر پیدا کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی پیپروں سے متعلق مزید بیماریاں بھی پیدا ہونے رکھتی ہیں اور ان کا اثر خاص طور پر چھوٹے بچوں کی صحت پر زیادہ پڑتا ہے جن میں کہ چھوٹے بچوں کے لنگز میں کینسر پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے سٹائیرو فارم سے بنی ہوئی چیزیں دوستو آج کل کے لائف سٹائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر تقریبات میں سٹائیرو فارم سے بنی ہوئی پلیئرز اور ڈسپوزیبل گلاس کا استعمال زیادہ بڑھتا جا رہا ہے چائے، کولڈ رنگز، کافی اور اس کے علاوہ بہت سے مشروبات کو پینے کے لئے سٹائیرو فارم سے بنی گلاسز کا استعمال کیا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سٹائیرو فارم کو بنانے کے لئے پالیسٹرین نام کا کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے جس کو کہ پلاسٹیکی چھوٹی چھوٹی وال سے تیار کرتے ہیں جو کہ پوری طرح تھرموکول کی طرح نظر آتا ہے مگر سٹائیرو فارم کو تھرموکول سے زیادہ سٹرونگ بنایا جاتا ہے لیکن جس طرح سے ان میں کیمیکلز شامل کر کے انہیں بنایا جاتا ہے یہ ہماری صحت پر بہت ہی قطرناک اثر ڈالتے ہیں جب ان میں پائے جانے والے کیمیکلز کو انیبلز پر ٹیسٹ کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ کیمیکلز کینسر کو پیدا کرتے ہیں جب بھی سٹائیرو فارم سے بنی چیزوں میں چائے یا کافی جیسی گرم چیزیں ڈال کر استعمال کیا جائے تو یہ کیمیکل گرم لیکپٹ کے اندر حل ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ کینسر کی بیماری کو پیدا کرتا ہے لیکن آئیس کریم، کولڈ رنگز اور دوسری تھنڈی چیزوں کو اس میں استعمال کرنا زیادہ نقصاندے نہیں ہیں جتنا کہ گرم لیکپٹ کی چیزوں کو اس میں استعمال کرنا زیادہ نقصاندے ثابت ہوتا ہے اسی وجہ سے کئی سارے ملکوں میں سٹائیرو فارم سے بنی چیزوں کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریپورٹ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ سٹائیرو فارم سے بنی چیزوں کا استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کو کینسر ہو سکتا ہے بلکہ آپ کو آئیس کا انفیکشن اور دماغ کی نالیاں بھی ڈیمیج ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اس سے آپ کی سکن بھی بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے تو دوستوں اگر آپ بھی ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں تو آج ہی سے اس عادت کو ترک کر دیں تاکہ آپ کینسر جیسی سنگین بیماری سے خود کو محفوظ رکھ سکیں تو دوستوں یہ تھی وہ ایسی چیزیں جن سے پرہیز کر کے اب اپنے آپ کو خطرناک بیماریوں سے بچا کر ایک ہیلڈی لائف گزار سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ سے ضرور لائک کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی رائے ہو یا کوئی سوال ہو تو کمن باکس میں کمن کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ